بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مددگار اور میں ہوں آپ کے ساتھ مقدس مقار مددگار کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پر کلیس کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں آج ہم ایک ایسی فیملی کے پاس آئے ہیں جو کہ اس بچی کی بھی شادی ہے کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہوئے پڑے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ بچی کی اچھے سے رخصت کر سکیں اور اچھے سے باقی سمان جو ہیز دینا تو ایک دور کی بات ہے کہ جو ایک شادی کے لئے ایک دلہا آئے گا ان کے کھانے کے لئے بھی پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اس فیملی سے ملتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں انہی کی زبان نہیں اسلام علیکم بازی اسلام علیکم کی نام ہے تاڑا شریف ہمائی اس بچی دی شادی ہے جی آہ کنے بچے نے چھے بچے نہیں سب تو بڑی بچی سب تو بڑی بچی ہے یہ دی شادی کوئی سمان بنایا کوئی سمان نہیں بڑھا کچھ نہیں لیا اور براد جو آئے گی خاندہ انتظام کچھ میں نہیں ہے بڑھائے سوانو کھئی کوئش نہیں بڑھائے بچی دی شادی نے کنے دن میں دن میںrunی دن میں دن بن جائے سوانو طغی بچے کوئی سکتے ہیں پیسے نہیں اور پیسے کی کھے ہے بچے کی کھے بچے کھے نہیں ، کوئی کھن глий进 ، abling نہیں نام نہیں آئندہ؟ نہیں بول سکتے اچھا کچھ نہیں کرتے کمبادی گھر اپنا ہے تاڑا یا؟ ہریات اور اچھا کہ کسی نے جگہ دیتی ہو تھے بیٹھے ہوں؟ جی ازیمیدار پاس ہے جی ازیمیدار پر اوٹاڑی مدد وغیرہ کردے نہیں؟ جی ایک کچھ تاہل پر کریں کچھ ہلپ کردے نہیں جی ازیمینہ دے بیٹھے تو کام وغیرہ بھی کردے ہوگی؟ جی ازیمیدار پاس ہے جی اچھا بہت ارسا ہو گیا بیٹھے ہوں؟ بہت ارسا ہو گیا بہت ارسا ہو گیا جو تاڑے سوسر اور ساس وغیرہ سی وہ بھی اتھا ہی ہے؟ اتھا ہی رہندے سی؟ جی ویور سے جیسے کہ آپ نے اس بہن کی باتیں سنی ہیں رواقے میں دل دکھتا ہے جب ہم ایسے جگہ پر جاتے ہیں جو ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہیں کہ وہ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی کھلا سکیں اور سمان جہیز دینا تو ایک دور کی بات ہو جاتی ہے اس بھائی کو آپ دیکھ لیں اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ بول نہیں سکتے میں نے ان سے کوشش کیا کہ ہم بات کریں لیکن میں بات نہیں کر سکی کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ بات جو کہتی ہیں کہ ہم جو ذمیدار ہیں ان کے زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ ہلپ کر دیتے ہیں ان کا کچھ کام کر دیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ دے دیتے ہیں تو ہم اس سے ہمارا گزارہ ہو رہا ہے چھے بچے ان کے میں کہتا ہوں ان کی حمد جو وہ ہے سارا کچھ وہ دیکھ رہی ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہوں گے یہ ایک کمرہ ہے ان کا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے جن میں یہ رہتے ہیں تو ایک چھوٹے سے کمرے میں چھے بچے تو نیا بیوی خود جیسٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دنیا میں بھیجھے ہیں تو وہ رب ہی پالنے والا ہے انشاءاللہ وہ ضرور ان کی ہلپ کرے گا کیونکہ بیٹیوں کے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ رب ضرور دیتا ہے چاہے وہ ماں باپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ رب اس کی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ضرور دیتا ہے اگر آپ بھی ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اس بیٹی کی شادی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے بیٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ہم سب مل کر اس بچی کی اچھے سرخصت کر سکیں اور اپنے گھر خوشی خوشی جا سکیں مجھے بہت یقین ہے جو میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کے لئے نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے نہیں کریں گے وہ کریں گے تو ایک سواب کی نیت سے کریں گے تو وہ کس کے لئے کریں گے وہ اس رب کی رضا کے لئے کریں گے کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے جنت حاصل کرنی ہے اور وہ یہ آج کل کے دوبے بہت مشکل کام ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب ضرور ہیلپ کریں گے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد موسیقی